بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و صلیم علی سیدنا و موضانا محمد و آلی و اہل بیت سیدنا و موضانا محمد و بارک وسلم اردو اسٹالوجی پاڈکاسٹ میں مفتی محمد عمران حیدر عزوی آپ سے مخاطب ہوں اس ویڈیو میں بارہ برجوں کے احوال توقیات ممکنہ حالات و اثرات بیان کرنے جا رہا ہوں زیر نظر مشتری نیپچون قرآن اپریل بارہ سن دوزار بائیس میں اس قرآن کی بدولت بارہ برجوں پہ کیا اثرات مرتب ہونے والے ہیں آپ کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آنے والی ہیں دنیا میں کیا تبدیلیاں آنے والی ہیں چونکہ ایک سو چھے سٹھ سال کے بعد برجہ ہوت میں یہ قرآن ہو رہا ہے یہ قرآن ایک بہت بڑا روحانی دائرہ پیدا کرے گا جو قوتِ الہام کو قوتِ روحانی توجہ و ارتقاظ کو بڑھائے گا آپ کے شعور لا شعور آپ کے وجدان آپ کے باطن اور آپ کی روحانی صلاحیتوں کو یہ بیدار کر دے گا خوشیار کر دے گا ایک مرتبہ آپ کی روحانی طاقتوں کو جنجوڑ دے گا کسرت کے ساتھ الہامات آئیں گے اور ان الہامات کے نتیجہ میں بہت سی اجادات ہوں گی چونکہ اللہ رب العزت نے جب نبوت کا دروازہ بند فرما دیا ہمارے پیارے آقا و مولا امام الانبیاء خاتم النبیجین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو پائے تکمیل تک پہنچا کے اللہ تعالی نے نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا لیکن الہام کو جاری کیا اولیاء اللہ پہ مشایخ پہ صوفیاء پہ نیک لوگوں پہ اچھائی کا الہام جاری رہا تو سائنس دانوں پہ بھی اللہ تعالی یہ مہربانی فرماتا ہے قرآن میں اللہ اشارت فرماتا ہے فَالْحَمَهَا فُجُو رَهَا وَتَقْوَهَا اللہ کی جانب سے نیکی کا الہام ہوتا ہے اچھی بات کا الہام ہوتا ہے ایسا الہام اچانک آپ کے خیال آتا ہے جو بنین و انسانیت کے لیے نفع کا سبب بنتا ہے اور شیطان بھی الہام دیتا ہے شیطانی الہام برائی پہ مبنی ہوتا ہے جبکہ رحمانی آفاقی ملکوتی الہام جو ملائکہ کی مدد سے آتا ہے وہ الہام بنین و انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے تو نبوت و رسالت کے سلسلہ کے بند ہونے کے بعد وہی آنے کے بعد جو الہام کا سلسلہ ہے وہ الہام بنین و انسانیت کے لیے اچھا الہام ہو تو جدید ایجاد کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے تو سائنس دانوں پہ بھی اللہ کی جانب سے یہ عنام آتا ہے ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم کونسی ایسی چیز ایجاد کریں جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہو سکتی ہے تو نپچون آپ کی روحانیت بڑھا دے گا آپ کی ذہنی استعداد اور قوت کو بڑھاوا دے گا اور ماورائے زندگی مااباد طبیعات امور میں آپ کو ترقی کی جانب لے جائے گا چیزوں کو اثر نو سمجھنے میں مدد دے گا نئی تفہین نئی حکمت نیا فہم و فراست پر مبنی علم آپ کو دے گا یہ دنیاوی مخلوقات کو ایک دوسرے کے قریب کرے گا ان کے درمیان رابطہ پیدا کرے گا روحانی طاقت اور توانائی کو بڑھائے گا گہرے روحانی روابط پیدا کرے گا اور آپ کے اندر خوشی پیدا کرے گا اور جن لوگوں میں روحانیت کو حاصل کرنے کی لگن ہے جس تجو ہے ان کے اندر جو شولہ ہے وہ شولہ اور بڑھک جائے گا نپچون اور مشتری کا قرآن یہ غیر مشروط محبت کو جنم دیتا ہے اور مشتری جس کا تعلق گسعت کے ساتھ ہے یہ امور میں توسی پیدا کرتا ہے گسعت پیدا کرتا ہے اور نپچون یہ محبت کو بڑھاوا دیتا ہے اور محبت کی روح میں بہ جانے کے تاثرات پیدا کرتا ہے اسرات پیدا کرتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں نپچون یہ بتاتا ہے کہ انسانیت کو آپس میں محبت کرنی چاہیے سب محبت کے مستحق ہیں اور بنین و انسانیت ایک قبیلہ ہے ایک خاندان ہے اور ان میں الہدگی ہرگز نہیں ہونی چاہیے یہ ہے نپچون کا پیغام جس کا صدیوں اثر باقی رہتا ہے برج آقرب سے وابستہ خواتینوں حضرات سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ کے زائچہ کے پانچویں گھر پائیسز کا یہ مالک ہے جوپیٹر اور نپچون سکورپیو کے زائچے کا جو ففت ہاؤس ہے وہ ہاؤس آف لو ہے ہاؤس آف چلڈرن ہے ہاؤس آف لک ہے ہاؤس آف گفٹس ہے تو آپ کے انعامات آپ کے جیک پارٹ آپ کی اولاد اور آپ کی محبت کے تمام معاملات کا جو لارڈ ہے جوپیٹر اور نپچون وہ پائیسز میں آپ کے زائچے کے پانچویں گھر میں بارہ اپریل دوزار بائیس ایک سو چھے سٹھ سال کے بعد قرآن کر رہا ہے اب اگر اس قرآن کے بعد بھی برجی اقرب والے محبت میں ناکام رہیں ان کی شادی نہ ہو ان کے جیک پارٹ نہ لگیں انہیں روحانی گفٹس نہ ملیں اور وہ اپنی طاقتوں صلاحیتوں اپنی روحانی استعداد کو نہ بڑھا سکیں تو یہ ان کے لئے بہت بدبختی ہوگی اس میں میں بعد میں بات کرتا ہوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں برج حمل پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے میں بہت شاٹ بات کر رہا ہوں برج حمل کے زائچے کے بارویں گھر میں یہ قرآن ہو رہا ہے برج حمل والوں کو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ان کے دشمن ہٹ جائیں گے شرمندہ ہوں گے رسوا ہوں گے ان کے بھاری اخراجات کم ہوں گے غیب کے خزانوں سے اللہ انہیں مالا مال کرے گا اور یہ اثر ایک سو چھے سٹھ سال تک رہے گا یاد رکھیے گا برج سور سے وابستہ خواتینوں حضرات کے لئے یہ کچھ خبری کا پیغام ہے کہ ان کے زائچہ کے گیارویں گھر میں یہ قرآن ہو رہا ہے ان کے دوست احباب میں اضافہ ہوگا دیرینہ خواہشات پوری ہوں گی ان کو سچے خواب آئیں گے تو چونکہ نیپچون کا تعلق ہی الہام کے ساتھ ہے تو بارہ اپریل کا یہ قرآن یاد رکھیے گا آپ نے پرسکون نین لینی ہے آپ کو ایک پرسکون جگہ پہ اتمنان کے ساتھ ان راتوں میں سونا ہے آپ کو ایسے ایسے خواب آئیں گے آپ کی روحانیت میں اضافہ ہوگا اور آپ کی دیرینہ خواہشات پوری ہوگی یہ آپ کے لئے بہت بڑا بینیفیٹ ہے برج جوزہ پہ اس قرآن کا کیا اثر ہونے والا ہے برج جوزہ کے ذائچے کے دسویں گھر میں آئیسز میں یہ قرآن ہو رہا ہے دسویں گھر یہ ہاؤس آف فیم ہے فورچیون ہے ہاؤس آف لکھ ہے دیسٹینی یہ آپ کی قسمت کا گھر ہے یہ آپ کے کیریئر کا گھر ہے یہ آپ کے مستقبل کے عزائم آلہ عزائم کا گھر ہے آپ کی جد و جہد آپ کے سٹرگل کا گھر ہے قسمت کا گھر ہے آپ تو آپ کی قسمت میں روحانی انقلاب آنے والا ہے برج جوزہ کی قسمت بدل جائے گی جیمین آئی پیپل اس قرآن سے استفادہ کیجئے اب بات کرتے ہیں کینسر یعنی برج سرطان سے وابستہ خواتین و حضرات ان کے ذائچے کے نوے گھر کا سرطان جی نوے گھر کا نوے گھر کا مالک پائیسز جس میں یہ قرآن ہو رہا ہے نوے گھر کا تعلق آلہ تعلیم سے ہے بیرون ملک سفر سے ہے اور نوے گھر کا تعلق روحانیات کے ساتھ ہے آپ جو دعا کرتے ہیں جو اورات کرتے ہیں جو وظائف کرتے ہیں اس کے ساتھ تو روحانیت کے دو عظیم قواقب کا قرآن آپ کے ذائچہ کے نوے گھر میں بیرون ملک سفر کے لئے آسانیہ پیدا کرے گا ایمیگریشن کے حصول میں کامیابی کے امکانات بڑھا دے گا اس کے علاوہ روحانیت میں ترقی کا سبب بنے گا آلہ تعلیم میں کامیابی ملے گی قانونی امور کا تعلق بھی نوے گھر سے ہے اگر آپ ناجائز مقدمہ میں فسے ہیں کامیابی ملے گی اگر آپ کا کیس چل رہا ہے اس میں آپ حق پہ ہیں آپ کو فتح ہوگی اب بات کرتے ہیں لیو یعنی برج اصد سے وابستہ مرد و زن ان کی زندگی پہ نیپچون اور مشتری کا قرآن کیا اصد ڈالے گا ان کے ذائچہ کے آٹھویں گھر میں اصد سنلا مزان اکرم کونس جی آٹھویں گھر میں نیپچون اور مشتری کا قرآن ہوگا آٹھویں گھر کا تعلق ہے جائداد وراثت ترقہ خوف اور پریشانی کے ساتھ اب ہوگا یہ کہ انہیں جائداد میں نفع ہوگا دبی ہوئی جائداد چھینی ہوئی جائداد غصب شدہ جائداد کے حصول میں مدد ملے گی اگر ترقہ میں وراثت انتقال میں دکت تھی رکاوٹ تھی مقدمہ پازی تھی اس سے نجات مل جائے گی بلا وجہ جو خوف تھا وہم تھا وسوسہ تھا نجات مل جائے گی انشاءاللہ کرزے میں جھکڑے ہوئے تھے کرزے ادا ہو جائیں گے حادثات تو جن جن سنبلہ مل جائے گا اور سب ان کے لئے دعا پڑھنا ہفت سلام جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں سات سلام پڑھنا ان کے لئے مبارک ہوگا نظر بد اور تمام بیماریوں سے چھڑکارے کے لئے نفع مند ہوگا آیات شفا پڑھنا ان کے لئے بے حد فائدہ مند ہوگا نظر بد سے بچنے کے لئے سورہ قلم کی آخری دو آیات پڑھنا بے حد نفع مند ہوگا چونکہ میں نے یہ بتایا اپنے ہوروسکوپ کے اس اپیسوڈ میں جو ورگو کے لئے تھا کہ آپ کا انہیں نظر بد سے نجات ملتی نظر آ رہی ہے چھڑے گھر کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہے تعلیمی امور میں کامیابیاں ملیں گی برج میزان سے تعلق رکھنے والوں کو اب بات کرتے ہیں برج اقرب کی وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ برج اقرب سے وابستہ خواتین و حضرات کے زائچے کے پانچویں گھر میں محبت گفٹ روحانی گفٹ اور اولاد ان معاملات میں آپ کو خاطرخواہ کامیابی ملنے برج اقرب آپ کے زائچے کے چوتھے گھر میں یہ قرآن ہو رہا ہے تو آپ کا گھر گہوارہ جنت بننے والا گھر میں برکت پیدا ہوگی اگر آپ کا مکام اس کا اس کا تعمیر ہے تعمیری نقص ہے تو تعمیری نقص دور ہو جائے گا مکام اگر منحوس ہے اس مکام میں سعادت آ جائے گی اگر آپ مکام کی تضین و آرائش کرنا چاہتے تھے عرصہ دراز سے اب آپ کو آئیڈیاز ملیں گے آپ کو غیبی مدد ملے گی آپ کے پاس اتنا سرمایہ اتنے وسائل اتنے اسباب آ جائیں گے کہ آپ مکام کی تضین و آرائش کر سکیں مکام کو اچھے دام بیچنا چاہتے ہیں بک جائے گا مکام خریدنا چاہتے ہیں خرید پائیں گے زراعت کرتے ہیں کھیتی باری کرتے ہیں نفع ہوگا والدین کی خدمت سے آپ کو بہت اروج ملے گا چوتھے گھر میں نپچون اور مشتری کا قرآن آپ کے والدین کی روحانیت میں اضافہ کرے گا آپ کے والدین کے ساتھ تعلقات مضبوط و مربوط ہوں گے اور ان کی خدمت کرنے سے آپ بہت فائدہ ہوگا چوتھے گھر کا تعلق خاص طور پر والدہ کے ساتھ ہے والدہ کی خدمت کیجئے دعا کروائیے نپچون اپنی روحانیت سے آپ کو پوج سرئیہ پہ لے جائے گا یہ تاثیر اسے اللہ نے دیئے بات کرتے ہیں برج جدی سے وابستہ خواتین حضرات کی یعنی کیپریکون ان کے ذائچے کے تیسرے گھر میں یہ قرآن ہو رہا ہے تو جو جدی افراد مرد و سفر میں کامیابی ہوگی نقل و حرکت میں برکت ہوگی سیر تفری کریں اگر چھوٹے سفر کریں چھوٹے سفر وسیلہ زفر بن جائیں گے اندرون ملک آنا جانا ان کے لیے بہتر ہوگا ملاقات کرنا بہتر ہوگا اہل خاندان کے ساتھ روابط مضبوط ہوں گے بین بھائیوں کے ساتھ بات کرتے ہیں برج دلو سے وابستہ خواتین و حضرات کی برج دلو سے وابستہ جو خواتین و حضرات ہیں مختصر مختصر بتا رہا ہوں ان کے ذائچہ کے دوسرے گھر میں یہ قرآن ہو رہا ہے تو برج دلو والوں کی آمدنی میں اضافہ ہونے والا ہے دوسرے گھر کا تعلق ہے اسباب رزق کے ساتھ ذریعہ معاش کے ساتھ آمدنی کے ساتھ ہر وہ چیز جو آپ کے پاس آ رہی ہے چاہے وہ کپڑا ہے چاہے وہ روٹی ہے چاہے وہ مکان ہے چاہے وہ کوئی بھی چیز جو آپ کے پاس آتی ہے چاہے وہ غزہ ہے خرد و نوش کی چیزیں ان سب چیزوں کا تعلق ذائچہ کے دوسرے گھر سے تو اس میں روحانی انصر شامل ہونے والا ہے آپ کو اللہ تعالی غیب کے خزانوں سے مالہ مال کرے گا آپ کے ذرائع آمدن بڑھیں گے انکم میں اضافہ ہوگا اخراجات کم ہوں گے آپ کے پاس اتنا مال آ جائے گا کہ آپ اسے مشکل وقت کے لیے بچا کے رکھ سکتے ہیں کفایت شعاری کنایت شعاری سے کام لیجئے گا اور سب سے بڑی خوشخبری برج حوت حضرات آپ کے زوڈائیکل سائن میں ایک سو چھے سٹھ سال کے بعد مشتری اور نیپچون کا قرآن ہو رہا ہے اور اس کا اثر صدیوں رہے گا برس برس تک رہے گا کم از کم ایک سو چھے سٹھ سال اس کا اثر باقی رہے گا میں نے کہا اب علم نجوم میں بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں اب دنیا ترکٹیکی منازل کی طرف بڑے گی توانائی کے نئے شعبے اجاد ہوں گے روشنی اور رنگ اور کئی ایسی چیزیں آپ سامنے آئیں گی آپ کی زندگی میں بھی روشنی آنے والی ہے نکھار آنے والا ہے آپ نکھر جائیں گے آپ اُبر کے سامنے آئیں گے آپ نے اس وقت کی روحانیت سے استفادہ کرنا ہے بارہ بر جوالوں کو میں نے مختصر بتایا انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں میں کچھ روحانی باتیں کچھ روحانی کہ وہ ہمیں اپنی تخلیقات کے مظاہر سے جنہیں اس نے اپنی آیات قرار دیا ان سیاروں سوابت قواقب ستاروں کو اس نے اپنی نشانیاں قرار دیا ان نشانیوں سے ہمیں فیض لینے کی توفیق اطاف فرمائے کہ ان کا ذکر کرنا ہے در حقیقت ان کے خالق کا ذکر کرنا ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ سانے کو دیکھنا ہے تو عالم پہ کر نظر سانے یعنی بنانے والا یعنی اگر تم بنانے والے کو دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے اس کی تخلیق کے شاہکار دیکھو سانے کو دیکھنا ہے تو عالم پہ کر نظر آئینہ خود آئینہ ہے آئینہ ساز کا تو یہ اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں جو اس نے آسمانوں میں بکھیر رکھی ہیں اور وہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے اس سورت چاند ستارے کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کی علم رکھنے والوں کے لیے اہل عقل کے لیے اس میں نشانیاں ہیں اور ہم ان نشانیوں کو تلاش کر رہے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں روحانیات سے استفادہ کی توفیق دے اور پیارے آقا و مولا سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیعت کی مقدس تعلیمات ان کے اسرار و رموز سے مصطفیز فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ